ہیلو فرینڈز السلام علیکم کیسے ہیں میرے دوستو اللہ سے دعا اور امید ہے انشاءاللہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں میں اپنے چینل پر جس کا نام ہے فوڈ ان کریٹیوٹی چلیے بہتی پیاری سی ریسیپی پھر سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کی ہے میتھی آلو پالک کی اور یہ بہتی اچھی بنتی ہے ماشاءاللہ کیونکہ سردیوں میں میتھی بہت ہی اچھی طریقے سے آتی ہے تو یہاں میں نے کیا کیا لیا ہے وہ آپ کے ساتھ بتا دیتی ہوں میں یہاں میں نے میتھی لی ہے جو کی ایک کلو ہے اور اس میں ایک مٹھی جو ہے پالک لیا ہے مطلب ایک پاؤ سمجھ لیجئے تو اس کو اچھے زد ہو کے کاٹ کے میں نے رکھ لیا ہے باری باری اور آلو آپ اپنی ضرورت کے اور پسند کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یا میں نے ایک پاؤ آلو لیا ہے اور انہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے اگر گول والے بلکل چھوٹا جسے چھرہ آلو بولتے ہیں وہ ہو تو وہ تو بیسٹ ہے پھر بس اسے دھو کے بینہ چھیلے ایسے ہی ڈال دیتے ہیں پر فیلال میں نے آج یہ والے لیا ہے اور لسن ندرک ہے ایک ایک چھوٹا چمچ ہے اور ہے ہمارا لسن ایک پوری گانٹ جسے میں نے اچھے سے چھیل کے کٹ لیا ہے ایک بڑا چمچ جو ہے زیرہ ہے زیرہ اچھی کانٹیٹی میں اس میں جاتا ہے اور یہاں میں نے نمک اور مرچی لی ہے مرچیاں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں صرف ہری مرچ ڈالتی ہے اس لیے اچھی کانٹیٹی میں ڈالیں گے یہ ساتھ اٹھ ہری مرچیں ہیں جنہیں میں نے اچھے سے باری کٹ لیا ہے اور نمک ہے نمک اس میں ہم تھوڑا کم رکھیں گے کیونکہ یہ سوکھی سبزی بنتی ہے اس میں موششر بہت ہوتا ہے یہ بلکل سوک جاتا ہے تو پھر ہمارا نمک تیز ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے ایک چمس سے تھوڑا کم نمک لیا ہے چلیے دیکھ دیں میں نے ساتھ میں یہاں پر تیل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیل آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ویسے میں اس میں کم تیل ڈالتی ہوں کیونکہ میتھی آلو جو ہے ہم بیسکلی جو ہے اوپر سے دیسی گھی ڈال کے اس میں کھاتے ہیں تو چلیے بس اتنا ہی ہمیں گھی لگے گا تیل لگے گا اور یہ سرسو کے تیل میں ہی بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے یہاں میں نے تیل لے لیا ہے ساتھ میں ہم اس میں اپنا لسن چھوڑ دیں گے بہت ہی فٹا فٹ بن جاتی ہے ہمیں لسن کو بلکل کالا نہیں کرنا ہے ہلکا سا گولڈن براؤن ہوتے ہی ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے ساتھ میں اور بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے سردیوں میں بہت ہی لزیز لگتی ہے میتھی آلو کی سبجی پالک میں اپنی طریقے سے تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں آپ نہ ڈالتے ہوں تو پلیز اسے آپ سکپ کر سکتے ہیں دیکھیں تیل اچھا گرم تھا تو یہ میرا لسن جو ہے بس ہونی والا ہے اسی سٹیج پہ ہم اپنا زیرہ بھی ایڈ کر دیں گے اور فٹا فٹ بن جائے گی اور چلیے بناتے بناتے باتے بھی کر لیتے ہیں آ جاتے ہیں ہمارے چینل پہ جس کو آپ بہت پسند کر رہے ہیں اور آپ اس کو جانتے ہی ہیں وہ ہے فوڈ این کرییٹیوٹی اور ساتھ میں ہی اب ہم سب سے پہلے اپنے آلو ڈالیں گے کیونکہ آلو تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آلو اور لسن ادھرک چھوڑ دیں گے اور ایک بار اچھے سیسے مکس کریں گے اور دو تین ملچ کے لیے تیرہاں چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنے ملچ پالک ڈال دیں گے اور باقی نمک اور ملچ ڈالیں گے چھوڑے سیسے کوئی مسالہ تو ہے نہیں دشا میں بھولنا ہے بس خالی لکھنے درکھ کو بھولنا ہوتا ہے اور تھوڑے سی آلو جو ہے پھرائی ہو جائیں گے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر ہم پہلے میتھی آلو ڈال دیں گے وہ بہت زیادہ پانی ہو جاتا ہے اور آلو تو میتھی آلو سیسے زیادہ ٹائم لیتے ہیں گلنے میں اس لئے میتھی آلو میتھی پالک ہم باد میں ڈالیں گے آلو پہلے ڈالیں گے اچھلی دو تیل منٹ ہو گئے ہیں ایک سے بھولتے ہوئے اب ہم اس میں اپنے میتھی پالک کو تھوڑ دیں گے اور پہلے ایک مکھی میتھی پالک ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہے اس میں اس کے بعد اس میں ہری میرچ اور نمک بھی ڈال دیں گے اور باقی سارا ہی اس میں ڈال دیں گے اس میں ہمیں کوئی پانی نہیں ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں پانی بہت ہوتا ہے چلی مطورہ ڈال دیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں سارا ہی نیتھی پالک جو ہے اس میں ڈال دیا ہے فیلہال اسے ہم تیز آج پہ ہی رکھیں گے بلکل فل فلیم ہے اس وقت اس کی تو اسے ہم پانس آت منٹ ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد جو ہے مکس کریں گے کیونکہ ابھی مکس نہیں ہو پائے گا اور ویچے بھی ایسا کچھ ہے نہیں جو جل جائے تو چلیئے اسے پانس آت منٹ چھوڑ دیتے ہیں کھلے میں ہی چھوڑ دیں گے تو دیکھیں دوستو پانس آت منٹ بار یہ تھوڑا نیچے ہو گیا ہے اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنا زیادہ اس میں ابھی پانی ہو گیا ہے زیادہ میتھی میں پالک میں جو بھی ہری سبزیاں ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو وہ ہی سی لی ہے مجھے اسے کھول کے پکانا ہوتا ہے سی لی میں نے کہا تھا اسے کور نہیں کریں گے ورنہ ہمارے آلو بہت زیادہ اور پانی تب تک سوکے گا بھی نہیں اس لیے بس ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ایسے ہی کھلہ پکائیں گے اور اس میں لگتا ہے شاید دس منٹ تو لگیں گے چلیے ملتے ہیں دس منٹ بار چلیے دوستو دیکھئے دس منٹ بار جو ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا سارا ہی مویسٹر جو ہے بلکل خوب گیا ہے فلال میں نے سلو کری ہوئی تھی اس کی فلیم ابھی فل کر دیتی ہوں آپ اس کا پھر آواز بھی سن پائیں گے اور بہت ہی اچھی طریقے سے ماشاء اللہ یہ کوک ہو گئی ہے اسے ہم نے ڈھکا نہیں ہے کوئی مویسٹر ایڈ نہیں کیا اور آلو تو سمجھ لیے اور مویسٹر ایڈ نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ مویسٹر تھا آج میں نے کیا 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 جیسے ہی سبجی گاٹی ویسے ہی دھوکے فوراں بنا دی اس لیے اس میں تھوڑا ایکسٹرا مویسٹر تھا ورنہ ہوتا نہیں ہے جب ہم اسے دھوکے اور چلیے کوئی نہیں جیسی بھی ریسپریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو بھی کمی ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور میرے چینل کو تو آپ سب جانتے ہیں چلیے میں اسے نکالتی ہوں پلیٹ میں اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے دوستو دیکھئے آپ کے سامنے پیش ہے میرا بنایا ہوا گھر کا سادہ کھانا جو کی ہے آج میتھی آلو پالک کی سبجی اور بہت ہی لازیز لگ دی ہے ایسے ہی بلکل گرم گرم پہ آپ جو ہے اپنا دیسی ہی لیں گے اور اسے جتنا آپ کو چاہیے اتنا ڈال دیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی لازیز لگے گا کھانے میں چلیے میری ویڈیو کیسی لگیا آپ ضرور بتائیں پلیز لائک کومنٹ شیئر کر کے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا گھر کا سادہ کھانا میں شیئر کروں گی اور کچھ نئی ریسیپیز بھی ٹرائی کرتی رہوں گی ایسا نہیں ہے کہ صرف گھر کا سادہ کھانا ہی ہوگا نئے نئے ورائیٹی بھی میں ٹرائی کروں گی انشاءاللہ اور آپ میرا حوصلہ افضائی ضرور کریے گا میری ویڈیو کو لائک کر کے چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کو آپ سب جانتے ہیں جو کی ہے فوڈ اینڈ کریٹیوٹی اللہ حافظ شکریہ ملتے ہیں